بی ایس فائنل ایر کی طالبہ نے خودکوشی کی کوشش کی طلبہ منظہ نے تیسری منزل سے چھلانگ لگائی جبکہ طالبہ کو فوری طور پر سرویسز ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے منظہ کا تعلق فزکس ڈپارٹمنٹ سے بتایا جا رہا ہے تو بی ایس فائنل ایر کی طالبہ ہے جس نے خودکوشی کی کوشش کی اس وقت ڈاکٹرز کی جانب سے کیا بتایا جا رہا ہے کہ حالت کیا خطرے سے باہر ہے یا نہیں یہ واقعہ کیسے پیش آیا جو کالج انتظامیہ ہے کیا موقع ہے اس کا امران جونس سے ڈیٹیل جان لیتے ہیں امران جونس آگاہ کیجئے گا جی لاہور کالیف آر وومن یونیورسٹی کے شعبہ فزکس بی ایس فائنل ایر کی طالبہ منظہ نے شعبہ فزکس کی تیسری منزل سے آج تقریباً دوپہر ایک بجے کے قریب جو ہے وہ خودکوشی کرنے کی کوشش جو ہے وہ کی ہے تیسری منزل سے منظہ نے چھلانگ لگائی اور بیسمنٹ میں آ کر منظہ جو ہے وہ گری جس کے باعث اس کے سر کی ہڈی فیکچر ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ایک ٹانگ جو ہے اس میں فیکچر جو ہے وہ آیا اور ابھی بھی وہ سرویسز ہسپٹل کی امرجنسی میں موجود ہے اور تشویشناک حالت میں اس کا علاج جو ہے وہاں پر جاری ہے منظہ نے جب خودکوشی کی کوشش کی تو اس کے بعد بلکل لائبریری کے آگے آ کر وہ گری اور وہاں پر لائبریری میں موجود جو طالبات اور دیگر یونیورسٹی کا عملہ تھا اس نے اس کو فوری طور پر ریسکیو کیا طالبہ کے والدین جو ہے ان کو بھی فوری طور پر کال کر لی گئی اور جو پروب کمیٹی کی ابتدائی معلومات تھی اس کے مطابق جو انفرمیشن تھی اس کے مطابق منظہ جو ہے وہ ذہنی دباؤ کا شکار تھی چونکہ جو والدین ہیں منظہ کے اس نے نہ صرف پولیس کو بیان دیا بلکہ یونیورسٹی انتظام ہے جو پروب کمیٹی تھی جس نے والدین سے رابطہ کیا تو انہوں نے بتایا کہ منظہ جو ہے دو ہفتے قبل اس کی شادی ہوئی اور اس کے کچھ گریلو مسائل جو ہیں وہ چل رہے تھے اور تین روز قبل جو ہے منظہ کو اس کے سسرار والوں نے اکیلی کو لاہور جو ہے وہ بجوا دیا تھا اس کی سپروائزر جو ہے ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ اس نے یونیورسٹی نے اس کو کسی قسم کی کوئی کال جو ہے وہ نہیں دی تھی پولیس جو ہے اس نے بھی جائے وکوہ کا کرائم سین کا دورہ کیا اور تمام طرح معلومات ایویڈینس جو ہیں وہ اکٹھے کیے ہیں فی الحال وہ سربسس ہسپیٹل کے ایمرجنسی آئی سی او بہت شکریہ جیسے کہ امران جونس ہمیں بتا رہے ہیں پولیس کی جانب سے بھی تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے